السلام علیکم ویلکم بیک تو حدیجہ کا عائشی آنا تو آج ہم آپ کو ماشی کی ڈال بنانا سکھائیں گے تو یہاں پہ ہم نے تین عدد پیاس لیا ہے ان کو ہم بریک چوب کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ساتھ لسن اترک لیا ہے اس کو بھی ہم نے بریک کر لیا ہے لسن اترکو اور یہاں پہ ہم نے آئیل کے اندر پیاس ڈال دی ہے اب ایک دو منٹ ایج سے پکائیں گے پیاس کو آئیل میں اور یہاں پہ میں نے دو بری الیچی لی ہے ایک دالچینی کا ٹکرا اور تین چھوٹی الیچی ایج کہہ رہے ہیں اس میں اور یہاں پہ ہم لسن اترکو پیسٹ ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے تین تمارٹر لیا ہے ان کو گرینڈ کر لیں گے پیسٹ بنا لیں گے اور یہاں پہ ہم دو سبز مرچ آیت کریں گے تھوڑی سی حلدی آئٹ کریں گے اور اس کے حساب سے نمک آئٹ کریں گے اور اب ان سب چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے یہاں پہ ہم نے ڈال رکھی اوبالنے کے لئے اس کو ہم 50% اوبالیں گے اس کو فل اوبال نہیں کرنا ماننا یہ بلکل ملٹ ہو جائے گی کھچری بن جائے گی اگر فل اوبال کیا ہے اس کو ہافی رکھنا اوبال 50% تقریباً یہاں پہ میرا برطن زیادہ چھوٹا ہو گیا تھا دال زیادہ ہو گی تھی تو میں یہاں پہ برطن چینج کر رہی ہوں اور یہاں پہ ہم نے جو ڈال اوبال کے رکھی ہے اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہم دو سے تین چھ مجھتے ہیں ایڈ کر رہے ہیں اس سے دہا کریمی سا ٹیسٹ رہے گا دن ہی سے اب اچھی طرح ملٹ کریں گے اور یہاں پہ تقریباً ایک کپ پانی ایڈ کریں گے اور اس کو ہلکی آج پہ اوپر رکھیں گے اگر فرسیس کو کور دے کے تقریباً پندرہ سے بیس میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے یہاں پہ دیکھیں ہماری ریڈی ہو چکی ہے ڈال اب اس میں تھوڑا سا گرم سا لیٹ کریں گے پاورڈر یہاں پہ ہشک دھنیا ایڈ کریں گے کالی مرچ تھوڑا سی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ سبس دھنیا ایڈ کریں گے تھوڑا سا اور یہاں پہ ہم تھوڑا سی کریم ایڈ کریں گے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا کانے مالے ایک دفعہ پوچھے گا ضرور کدر سے آئیے دار دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا اس کا کلر آیا مطلب دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہے ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ٹینکیو سو مچ میری ویڈیو باچ کرنے کے لئے